مرنے کے بعد مردے کو سواب پہنچانے والے ہمارے اپنے ایسی کا سوال کا میں نے بھی جواب دیا تھا کہ جس کو اس سالے سواب کہا جاتا ہے یا جس کو کہتے ہیں صدقہ جاری ہے صدقہ جاری ہے یہ یہ کہ یہاں تو وہ کچھ شخص ہو کچھ ایڈوکیشنل چیزیں چھوڑ کے گیا ہو یا خود کسی سکول میں یا کتھی مدرستہ میں یا کسی قرآن میں یا کسی یونیورسٹی میں جہاں کوئی اسلامی ادارے میں انویسٹ کر کے گیا ہو یا نیک والا چھوڑ کے گیا جو اس کے لئے مرنے تک دعا کرتے رہے اس کی دعا اس تک ہوئی تھی رہ گی اس کے علاوہ وہ شخص اگر کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ انویسمنٹ کر کے گیا ہے جیسے فون اگزامپل کوئی درخ لگا گیا ہے یا پانی کا ٹیوبے لگا دیا ہے جہاں کوئی ریزا کا انتظام کر دیا ہے گھر لگا دیا مسجد بنوا دیا ہے یا کچھ بھی ایسا کر دیا ہے جس کا سواب اس کا ملتا رہا ہے لیکن وہ ریف کہ اگر وہ شخص ایسا کر کے نہیں گیا ہے نہ تو اس چیز کو اس بات کا علم بیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں تو اس کی اولاد ہیں یا اگر کسی شخص کو اس کی دل میں مرنے والے کے لئے کچھ دل میں کنسن ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں تو اس کی اولاد سیم کیٹیگریزم کو فلفل کرے یہاں تو کوئی اس نیر سے ان تین کیٹیگریزم کو فلفل کرے کہ اس کا سارا ریوارڈ جو مرہم ہیں ان تک پہنچتا رہا ہے جیسے کوئی اگر وہ تعلیمات چھوڑ کے گیا ہے تو اگر وہ چھوڑ کے نہیں گیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں چھوڑ کے گیا تو آپ سمجھیں کہ کسی ایسے جگہ پر ڈونیٹ کرتے ہیں یا کسی ایسی اسلامی ادارے میں چندہ دے دیں اس نیت سے کہ یا اللہ میں اس نیت سے چندہ دے رہا ہوں کہ اس کا ثواب مرہم تک پہنچتا رہا ہے اسی طرح اگر کوئی نیک اولاد ہے اس کو پتہ نہیں ہے میں نیک کیا کرنا ہے تو یہاں تو وہ خود دعا کر سکتا ہے جہاں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور سے مسجد میں دعا کروا سکتا ہے کہ سب میرے والد صاحب کے لیے دعا کر دیئے ان کی مغفرت کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ شخص خود کہیں انویسمنٹ کر کے نہیں گیا جیسے کسی کا ٹیوپے لگا دیا یا کسی کا درس لگا دیا کسی کا گھر بنوا دیا یا مسجد بنوا دیا اگر وہ یہ شخص نہیں کر کے گیا یا تو اس کی اولاد یا کوئی اور اس نیت سے اس کے نام کی نیت سے کہیں انویسمنٹ کر دے یا وہ وارٹر پمٹ لگا دے یا غریب لوگوں کا ریزہ کا انتظام کر دے یا فیکٹری لگا دے یا مسجد بنوا دے جہاں پر ایک مستقل صواب وہ چیز جب تک زندہ رہے گی چلتی رہے گی ان سب کا صواب اللہ تعالی ایک ایک پرسنٹ کر کے سمجھیں کہ ایک مرے ملک دا کو پہنچا رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے کسی کو صواب پہنچانے کا طریقہ موسیقا موسیقا